اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دو سو یونٹ والے پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ایک اور بجلی کا جھٹکا تیس سپتمبر سے دو سو یونٹ تک کا رلیف ختم ہو جائے گا ایک ہم اکتوبر سے بنیادی ٹیرف فی یونٹ سات اشاریہ ایک دو روپے تک بڑھ جائے گا ذرائع کے مطابق سو یونٹ تک نون پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیرف سات اشاریہ ایک ایک روپے بڑھ کر تیس اشاریہ پانچ نو روپے ہو جائے گا ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک نون پروٹیکٹڈ کا ٹیرف تیس اشاریہ سفر سات روپے ہوگا تب صلاح بتائیں گے فاہد امین بتائیے فاہد بلکل بجلی سارفین کے لیے جو ہے وہ ایک اور مشکل آن پڑی ہے کہ جو ریلیف حکومت کی جانب سے ایک سے دو سو یونٹ تک نون پروٹیکٹڈ سارفین کو دیا گیا تھا وہ ستمبر میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تیس ستمبر کے بعد جو ہے وہ نون پروٹیکٹڈ سارف جو ایک سے دو سو یونٹ تک استعمال بجلی کرتے ہیں ان کا ریلیف ختم ہو کر جو ہے وہ ان کی جو یونٹ کی فی یونٹ قیمت کی جو ہے وہ سات روپے بارہ پیسے جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے دو سو یونٹ تک جو سارفین استعمال کرتے تھے بجلی ان کے لیے جو ہے وہ تین ماہ کے لیے یہ ریلیف دیا گیا تھا کیونکہ جولائی دوہزار چوبیس میں جو ہے وہ قومت کے جانب سے بجلی کا بنیادی ٹیرف ہے وہ سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا تھا اور تین جو ہے وہ تین ماہ کے لیے جو ایک سے دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین تھے انہیں ریلیف دیا گیا تھا اور ان کا بنیادی ٹیرف نہیں بڑھایا گیا تھا تاہم تیس ستمبر کو یہ ریلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ایک سے دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے نون پروٹیکٹڈ سارف ہیں ان کے جو ہے وہ بجلی کی قیمت بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گی سو یونٹ تک نون پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیرف جو ہے وہ سات اشاریہ گیارہ روپے بڑھ کر جو ہے وہ تیس اشاریہ انسٹھ روپے تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا اسی طرح ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک نون پروٹیکٹڈ کا ٹیرف جو ہے وہ سات روپے بارہ پیسے بڑھ کر تیس روپے سات پیسے تک جو ہے وہ ہو جائے گا ایک سے سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیرف جو ہے وہ تین اشاریہ پچانوے روپے بڑھ کر گیارہ روپے انہتر پیسے تک جو ہے وہ ہو جائے گا اور ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کا ٹیرف جو ہے وہ چار روپے دس پیسے بڑھ کر جو ہے وہ چودہ روپے سولہ پیسے تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا مہانہ جو پچاس یونٹ تک استعمال کرتے ہیں جنہیں لائف لائن سارفین کہا جاتا ہے ان کا فی یونٹ ٹیرف جو ہے وہ تین روپے پچانوے پیسے ہی جو ہے وہ برقرار رہے گا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ مہانہ اکاون سے سو یونٹ استعمال کرنے والے لائف لائن سارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف سات روپے چھوہتر پیسے جو ہے وہ برقرار رہے گا وفاقی حکومت نے جولائی دوہزار چوبیس میں بجلی کا بنیادی ٹیرف جو ہے وہ سات روپے بارہ پیسے بڑھایا تھا اور حکومت اضافہ سے مہانہ دو سو یونٹ تک والے سارفین کو تین ماہ کے لیے استثناء دیا تھا وفاقی حکومت پچاس ارب سبسیڈی سے جو ہے وہ مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی سارفین میں اضافہ جو ہے وہ تین ماہ کے لیے روکا تھا تاہم اب جو ہے تیس ستمبر سے یہ ریلیف ختم ہو جائے گا اور جو نون پروٹیکٹڈ سارف ہیں اور پروٹیکٹڈ سارف ہیں ان کا ریلیف ختم ہوگا اور ان کو ان کے جو بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے گا آپ کا بہت شکریہ تو اہم خبر یہ بھی ہیں کہ لاہور کی تین سو ترین سٹھ مزاچات میں سات ہسار کے نادرکپے پر کب سے کا انکشاف ہوا ہے چھ سو اکر سمینوں کی واقعصاری نہ ہونے سے مالکان رول گئے ہیں اور سرکاری سمین کی کلماتیت تقریباً آٹھ ہرب روپے سے زائد ہیں جبکہ ڈسٹرک ریونیو نے واقعصار ارازی ریپورٹ اہداف کا بھی دعویٰ کر دیا ہے لاہور کی تین سو ترین سٹھ مزاچات میں سات ہزار کنال رکبے پر قبضے کا انکشاف چھ سو اکر زمینوں کی واقعصاری نہ ہونے سے مالکان رول کر رہ گئے ہیں سرکاری زمین کی کل مالیت تقریباً اسی عرب روپے سے زائد ہے ڈسٹرک ریونیو نے واقعصار ارازی ریپورٹ اہداف کا دعویٰ کر دیا ہے اہم خبر ہے اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کی تین سو ترین سٹھ مزاچات میں سات ہزار کنال رکبے پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے شہ سو اکر زمینوں کی واقعصاری نہ ہونے سے مالکان رول کر رہ گئے ہیں سرکاری زمین کی کل مالیت تقریباً اسی عرب روپے سے زائد ہے ڈسٹرک ریونیو نے واقعصار ارازی ریپورٹ اہداف کا دعویٰ کر دیا تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شیف ریپورٹر امران اکبر سے امران بتائیے کیا معاملہ ہے یہ لاہور کے تین سو تیرہ مزاچات میں سات ہزار کنال رکبے پر قبضے کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے جس میں نیٹی و سرکاری زمینوں کو واقعصار نہیں کروایا جاتا اس کا روہ مالیت سال دودہ جو بیس میں شہر کی کون کونسی تفصیل کے مزاچات سے سرکاری و نیٹی ارازی کو قابضین سے واقعصار تکروایا گیا تمام احضار جو ہیں لاہور نیوز نے حاصل کی ہیں سرکاری زمین کی کل مالیت تقریباً اتری عرب سے زائد بتائی جا رہی ہے نیٹی چھ سو اکر زمینوں کی واقعصاری نہ ہونے سے مالکاً دھول گئے ہیں جس میں پانچ ماہ سے ریوینیو نیٹی و سرکاری رازی واقعصاری سو ترلی کا شکار ہے جس چک ریوینیو لاہور نے واقعصار رازی ریپورٹ احضار کا دعویٰ بھی کیا ہے جس میں ہر سالیس مدد جات سے انتالیس سو چھوٹر کنال بارہ ملڈے سرکاری رازی قابضین سے واغذر کروائی کی جبکہ سات ہزار کنال پر قابضین نے سکورت کاروں کے مدد سے دیرے ڈالے ہوئے ہیں جبکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سبائی قابض رازی کی مالیت اتری روپے ریکریر کی گئی ہے دس تسلیلوں میں تسلیل کینٹ اور مہار میں پانچ ہزار کنال دمین قابضین کے پاس موجود ہے بھراہک کا کہنی ہے کہ سٹی اور رائی ونڈ کے تسلیل میں دو ہزار کنال اراجی قابضین موجود ہیں جبکہ تسلیل کینٹ کے توزار مولڈا جات سے چھو دو سو اسانتیس کنال دس ملڈے جمیس باغذر کروائی کی جبکہ ساسا پانچ مولڈے جمیس باغذر کروائی جاتے ہے تصویر شالہ مارک کے دس موزہ جات سے پانچے سے کنال تودہ ملڈے اور ترکیو سٹی کے گیارہ موزہ جات سے چودہ تو ایک آمن کنال انٹ ملڈے تصویر ملڈے تصویر ملڈے ان کے چھ موزہ جات سے گیارہ تو تیرہ کنال تیرہ ملڈے زمین باغذار کروائی جا چکی ہے جبکہ صبائی ریپورٹ کے مطابق صبائی ملڈے تیرے ارادی کو میکموں کو الارٹ کی جائے گی ایل ڈی اے پی ایس کے واساز راعت جگرات کے ویکموں کو اراضی راعت کے جانے کا انقان ہے جبکہ قابضی سے زمین کی باغذاری کا سلسلہ جاری لے گا آپ کا شکریہ عمران ایف آئی اے لاہور زون تیرہ روز سے تاہال سربراہ سے محروم سابق ڈریکٹر ایف آئی اے سرفراز ویرک کے تبادلے کے بعد ابھی تک کوئی بھی ڈریکٹر تائینات نہیں ہو سکا انٹی کریپشن سرکل زون کے ڈیپٹی ڈریکٹر کی سیٹ بھی تیرہ روز سے خالی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں فہد امین سے بتائیے فہد اپی تک تائیناتیں کیوں نہیں ہو سکیں جبکل ایف آئی اے لاہور زون تیرہ روز سے تربراہ سے محروم ہے سابق ڈریکٹر ایف آئی اے سرفراز ویرک کے تبادلے کے بعد تحال کوئی بھی نیا ڈریکٹر تائینات نہیں ہو سکا انٹی کریپشن سرکل لاہور زون کے ڈیپٹی ڈریکٹر کی سیٹ بھی تیرہ روز سے خالی ہے تیرہ سیتمبر کو ڈریکٹر ایف آئی اے سرفراز ویرک کا تبادلہ کیا گیا اور تیرہ ستمبر کو ڈیپٹی ڈریکٹر انٹی کریپشن سرکل لاہور زون میاں سابق میں دیگر افران کو کلوز کر دیا گیا انٹی کریپشن سرکل لاہور زون کے تباہ پرسٹنڈ ڈریکٹر اور دیگر آفیشلز کی جو ہے انٹی کریپشن سرکل لاہور زون کی تیناتی نہ ہونے سے کام بلی طرح متاثر ہو رہا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سافق ڈریکٹر ایف آئی اے سرفراز ویرک نے جو ہے وہ تاہات اپنا چارج نہیں چھوڑا آپ کا بہت شکریہ ذلین تسامیہ گرفت روشی خلاف متحرک ہیں کارروائیں جاری ہیں لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں 443 مقامات کی چیکنگ کری ہیں اور پانچ مقدمات درج ہوئے ہیں پانچ مقدمات گرفتار بھی کیا جا چکے ہیں 138 خلاف عرصیوں پر سات لاکھ روپے کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے ہیں اس مطارق اسی موسیٰ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ہر ممکن رلیف راہم کریں گے شہریوں کو ہر ممکن رلیف راہم کیا جائے گا ایسا کہنا ہے ڈی سی سید موسیٰ رزا کا ذلین تسامیہ گرفت روشی کے خلاف متحرک نظر آ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کے حکامات کے بعد اب ذلین تسامیہ ایکٹیو ہے اور مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور قیمتوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ لی جا رہی ہے تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں شیف ریپوچر عمران اکبر سے عمران بتائیے ان کاروائیوں بارے دیکھیں یہ گرفت روشی شہر میں جو ہے وہ جاری ہے مگر اسی سلسلے میں جو ہے ذلین تسامیہ کی بھی کاروائییں سامنے آ رہی ہیں چوبیس گھنٹوں میں چار سو تاریس مقامات کی چیکنگ کی گئی پانچ مقامات کا اندراز کروایا گیا پانچ مقتمات کا اندراز کروایا گیا جبکہ پانچ کرتاریاں کروایا گئی ایک سو رتیس خلاف وردیوں پر ساتھ لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کیے کہ ریٹس نمایہ جگہ ویڈا نہ ہونے پر کاروائییں کی جاری ہیں اور اسی سلسلے میں روٹی اور سبجیوں کی قیمتوں میں خلاف وردیوں پر دکاندروں کو جرمانے بھی آئیت کیے جاری ہیں ٹی سی لاور سہید موسیٰ رضا کا کہنے کہ نجائز ملافہ پوری کی روک کام کے لیے چھاپا مار کاروائییں جاری ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نوازشنیو کے ویژن کے مطابق شہریوں کو بنیادی سطح تک ریلیف پر آم کرنے کی کاوشیں جاری ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمران نابینہ افراد کے دھرنے کو آج تیسا روز نابینہ افراد کا پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے باہر دھرنا جاری ہے مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان اس سے پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سینلیس سینلی بتائیے سینل نابینہ افراد کے جانب سے آج پنجاب اسمبلی کے گھراو کر لیا گیا ہے نابینہ افراد کے دھرنے کا آج تیسرا روز ہے اور تین روز قبل اس دھرنے کا آغاز جو ہے وہ لاہور پریس کلپ کے باہر سے ہوا تھا جبکہ کل گزیستہ روز یہ جو دھرنا ہے نابینہ افراد کی جانب سے لاہور پریس کلپ سے اجلٹن روڈ پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے اور اب یہ کل سے لے کر جو ہے وہ اب تک اس کے باہر پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے باہر ہی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں دھرنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں مطالبات جو ہے وہ تحال ان کے معنی نہیں گئے مذاکرات جو ہے وہ ناکام جارہے ہیں ڈی جی سوچل ویلفیئر کے ساتھ جبکہ ایسی سیٹی بھی جو ہے وہ وقتاً فا وقتاً جو ہے ان کے پاس آتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں جبکہ اب سے کچھ دیر قبل بھی ایسی سیٹی جو ہے وہ ان کے پاس آیا مذاکرات کیے اور ان کے مذاکرات کو لے کر جو ہے وہ سیکٹری کے پاس گئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں گے اس کے بعد ہی جو ہے کوئی لاحیح عمل جا وہ سامنے ہے گا باقی ہیں یہ نہیں نبینا افراد سی جو مزید بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا سب سے پہلے کیا مطالبہ ہیں تو مانی نہیں جا رہے پہلے آپ نے اپریل میں دھرنا دیا پھر آپ نے جولائی میں دیا اپریل میں آپ کے مطالبہ نہیں مانے گی پھر آپ نے جولائی میں دیا جولائی میں نہیں مانے گی دوبارہ دھرنا دے رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی مطالبہ کی منظوری کے بعد جانے کیا رات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر مطالبہ تو ہمارے جائز ہی ہیں نہ کرسی کی نہ کسی سیڈ کی ہم طلب کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بارنسی ڈیلی ویڈیس پر ملازمین نے ان کو ریگلر کیا جائے کوٹے کو بڑھایا جائے جیسے سیند بلوچی سال میں بڑھا ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مطالبہ دیں جو اسمبلی کی صورت میں ہی قانون کی صورت میں بن سکتے ہیں جس میں وزیرا اللہ نوٹس صورت میں نوٹس لیں تو یہ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہ جانے کیوں جو نہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہے ہیں ہم پنجاب کے بچے نہیں ہیں ہم یہاں کے رہشی نہیں ہم کوئی بہر سے آئے ہیں کسی اور کنٹری سے آئے ہیں تو خدارہ ہم رکیش کرتے ہیں وزیرا اللہ سہبہ سے جو پورے پنجاب کی وزیرا اللہ ہیں وہ نوٹس لیں اور ہمیں بلائیں ہم ان کو بتائیں کہ نیچلہ جو تفقہ ہے وہ کیا مسائلہ ہمارے لئے کھڑے کرتا ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا وہ بے حسی کیوں کی جاتی ہے مجھے یہ بتائے گا اب تک کیا وجودات ہیں آپ کے مطالبہ جو ہے وہ مانے نہیں جارے اب سے کچھ دیر قبل ایسی سیٹی سے بھی آپ کی بات جو وہ یہاں پر آئے تھے وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ سے وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے مذاکرات کو لے کر جی سر ایسی سیٹی صاحب لالی پوپ لے کر آتے ہیں ڈی جی سوشل ویل سے لالی پوپ لے کر آتے ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے موٹے ڈی ایس پیز بگر آتے ہیں وہ سب لالی پوپ لے کر آتے ہیں بس ان کا لانے کا انداز الگ الگ ہے کوئی سخت الفاظ میں لاتے ہیں کوئی محبت سے لاتے ہیں یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا گاہ میں چلیں جب بالکل نابینا افراد کی بھی آپ نے بات سننے ان کا کہنا تھا کہ آئے بغائی جو ایسی سیٹی جو آتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی کہ جو ان کو جو ہے وہ منتقل کیا بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کریں آپ کا شکریہ زین اور آپ کو دائیں کہ ایوان اقاف لاہور میں محکمہ اقاف اور مرسطبی امور پنشاپ کے سرح تمام دنگی غاہی موہم کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے مہینہ دوزرہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے علم میں ہوتی ہیں میں چونکہ تھوڑا سا لان ورڈک کی ایک کیبنٹ کمیٹی ہے اس کو بھی چیئر کرتا ہوں تو ساری ہماری جو اداریں ہیں وہ ماں بیٹھتے ہیں ہم آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں تھریڈز کو دیکھتے ہیں کہاں کہاں سے ہمیں کیا خطر ہے تو آپ یقین کہ گورنمنٹ ٹیول پر بہت سیادا دبا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں تمام مجالس پروسیشنز خیر خریر سے ہو جائیں کیونکہ ہمارے میں چاہلے دشی ہو اہل سنت ہو اہل ادیس ہو مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو اسائے ہو جو پارسل کا شہریہ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کس طرح کچھ ذمہ داری کو پورا کرتی ہے نہیں کرتی اس پر بلکل بحث ہو سکتے لیکن ہماری کوشش دونے چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں میں یہ سمت ہوں کہ مسجد سے اور مدر سے جو پیغام جانا چاہیے جو آپ پیغام دیتے ہیں میں نے آپ سے سیکھا میں نے علماء کے قطبوں اور بیٹھ کے سیکھا میں علماء کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں سمت ہوں کہ اگل یہ پوری قوم اور یہ معاشرہ دین کی طرف آ جائیں گے تو ہماری بچے دوگئے ورنہ بنادر درگاہ رہے گے اور ہیں ہم اندھیروں میں دکھتا جا رہے ہیں اگر آج ہی اپنے سچنا بولا اور آج ہم نے دیپلمائٹنگ رسم کی تو پھر آنے والی نسکیں جاؤ وہ اس کا خمیازہ بکتے ہیں آج دین کی سب سے اہم ضرورت ہے آج پھر ٹیشک کا ایشو دیکھ رہے ہیں روزانہ پر چی سے تیس افراد اللہ کو چلے آتے ہیں انہا کے پاس میں ریسکو بابرنٹوٹو کو بھی وہ بھی میرے پاس محکمہ ہے ہم نے ابھی کل ہم گےوے تھے ہم ساری موٹر ریس پر نئی اپنیس سرلیس رکھا دیں لاہور سیالکورٹ اٹک سے رہنگار ماں تک ہر تیس چاریس پر مٹویک اپنیس ہوگی اور ایکسرین کی صورت میں فالی طور پر اس کو ہستوال شفٹ کیا جائے گا اور جو ہستوال پر شفٹ کیا جائے گا ان کو انہیں اپگریٹ کیا ہے ان کے ہم نے کام کیا بنیادی مقصد ہے کسی کی زندگی باجے ہے کسی کی صحیح باجے ہے ہم ایر ایر ایرنس ہم نے شروع کی ہے اس میں شروع میں بڑی تنقیب کی گئی کل میں گیا وہ تھا ہمارا ایر فورس کے کمپنیا ایکل فانڈیشن ان کے ساتھ بیٹکم نے کانٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ باہدہ ہم نے کیا ہے تو ان کے بھی ہم دو جہاز لے رہے ہیں جس پر ہم خاصل ہم وہ جو دور دراز کے علاقے ہیں بھکر، میاں والی، راجل پور بہاور نگر جہاں سے چار پانچ گھنٹے کا ٹرائبل ایمبولیانس کا پانچ گھنٹے میں پیشنٹ جہاں پہنچ جائے گا اور اللہ نے زن کی پوری گھنیاں ہمارے مرح سے کمی نہیں ہو گئے تو میں یہ سمانت ہوں کہ ٹرائفک سیلس پر بھی ہمیں بات کرنے پڑے گی روز ون بے اشارے کٹنا ٹرالی اور بس کا ایکسیجنٹ آج 15 بندے بچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تیس ہسپال گیاں میرا ایشو یہ ہے شہدہ تیس کے حوالے سے کہ میرے پاس تو ان میرے معزز گھنو بھائیوان ہیں جنہوں نے بیمار ہو کے آنا تو آگے جو میرے پاس فسائل ہیں یا میری حکومت کے پاس یا میرے لوگوں کے پاس وہ محدود ہیں تو اگر ہم پرونٹیو پارٹ کو بہتر کرنے ہم روز ایکسیجنٹس کو ٹاؤن کرنے ایک اویرنیس کی اتناتے ایک مسئل سے آپ کیونکہ آپ اہم ترین ہیں یہ صرف یہاں پہ چند لوگیں بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ لکھوں آپ کے فالورز بیٹھے رہے ہیں یہ برکل ٹھیک ہے آپ نے برکل اس بات کی آپ جو بات کرتے ہیں اور آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ پرہنسگار لوگ وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس پانچن نماز کے لیے اور آپ سے باتیں سنتے ہیں خدوے میں مسئل میں کئی لوگ مغلی کے بعد اسر کے بعد لیکچر دیتے ہیں اس لیکچر میں خوکلے بات بہت ضروری ہے آپ دیکھیں تھانوں پر رشت کی ہوئے ہیں کیا پولیس رہتے ہیں ہم جھوڑ کیوں پولتے ہیں تھانا ہو جاتے ہیں ہمیں ستر اسی پسنڈ ہو جاتے ہیں یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی ہم مسئلہ کا ہاتھ کترہ کر رہے ہیں عدالتوں میں کیسز کیوں ہیں کیا عدالت نے اپنا کام پورا نہیں کر رہی چلیں اگر ان کو اپنے آپ کو گروف کر رہے ہیں تو کیا ہمیں جھوٹے ہیں